ناظرین کرام بابری مسجد تنازہ مودی کے گلے کا توک بن چکی ہے کیونکہ بابری مسجد میں معجزات پر معجزات ہوتے جا رہے ہیں ناظرین کرام سیکیورٹی گارڈ اور دوسری لوگوں کے بیانات سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ وہاں پر جنوں کا بسیرہ ہے لیکن اب بابری مسجد میں فرشتوں کی موجودگی کا نظارہ بھی دیکھنے کو ملا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پر تفصیل کے ساتھ بات کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بابری مسجد میں ہونے والے معجزات نے کیسے مودی کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے اور مودی بابری مسجد کو شہید کرنے کا اپنا فیصلہ بدلنے والا ہے اور جیت مسلمانوں کی ہی ہونے والی ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے ریویو ٹائم کے سبسکرائبر ضرور بنیے گا تاکہ مستقبل میں آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے ناظرین کرام یزید کو تو سب ہی جانتے ہوں گے یزید امام حسین کو شہید کر کی یہ سمجھتا تھا کہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور یزید یہ سمجھتا تھا کہ اگر وہ امام حسین کو شہید کر دیں گے تو اس سے اسلام کو نقصان پہنچ پائے گا لیکن یہ بے وقوف لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ناظرین آج ہر طرف سے لوگ یزید پر لانت بیچتے رہتے ہیں اور ہر طرف سے حسین حسین کی صدائے بلند ہوتی ہے اور اس طرح سے مودی نے بھی ہر طرح سے کوشش کی کہ وہ مسلمانوں کی جڑے کاٹ دیں اور مودی نے مسلمانوں کو ہر طرح کی تکلیف و رضیتیں دی اور مودی نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ مسلمانوں کی تاریخ اسلام کو ختم کر سکے اور اب مودی مسلمانوں کی عبادتگاہوں پر اپنی گندی نظریں ڈال رہا تھا لیکن اس کو شاید یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالی کی لاتی بے آواز ہوتی ہے اور جب مودی حکومت نے بابری مسجد کو شہید کروانے کے لیے وہاں پر لوگوں کو بیجا اور اس کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی مشینیں اور بلڈوزر اور کرینیں بابری مسجد کو شہید کروانے کے لیے بیجی گئی تاکہ بابری مسجد کو شہید کروا کر وہاں پر رام مندر کی تعمیر کی جا سکے لیکن اللہ تعالی کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا اور جیسے ہی وہاں پوجود لوگ بابری مسجد کو شہید کروانے کے لیے آگے بڑھے تو وہاں موجود تمام مشینے اور کنینے سب ہی ایک کے کر کے خراب ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں موجود تمام مشینوں نے کام کرنا ہی بند کر دیا اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بحث جڑ گئی کہ مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے ناظرین کرام یہ بات جب مودی کو پتا چلی تو اس نے فوری طور پر یہ علامیہ جاری کیا کہ شاید یہ جگہ اسیب زدہ ہو چکی ہے اور یہاں پر کوئی جن وغیرہ موجود ہے مودی حکومت نے پنددوں کے ایک گروہ کو وہاں جنوں کو بگانے کے لیے وہاں پر لانے کا فیصلہ کیا جب یہ پنددوں کا گروہ وہاں پر آیا اور اپنی روایتی پوجہ پارٹ شروع کی تو وہاں پر ایک ایسا موجزہ دیکھنے کو ملا کہ وہاں موجود تمام پنددوں کی دوڑے لگ گئی دوستو یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک ایسا موجزہ تھا جس نے نہ صرف مودی بلکہ وہاں موجود دوسرے اسلام دشمنوں کی نیندیں حرام کر دی اس موجزے نے سب ہی انڈیا میں رہنے والے اسلام دشمنوں کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کیا کہ آخر کیا کیا جائے ناظرین کرام موجزہ کچھ اس طرح سے رنما ہوا کہ مودی کی حکومت نے پنددوں کے ایک گروہ کو بابری مسجد میں پوجہ پارٹ کے لیے بلائیا تاکہ جو مشین بلڈوزر اور کرینیں خراب اور ناکارہ ہو چکی ہیں ان کو ٹیک کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مزدور وہاں سے باگ چکے ہیں ان کو بلائیا جائے اور بابری مسجد کو شہید کروانے کا کام پھر سے جاری ہو جائے لیکن یہ اتنا آسان نہیں جتنا مودی سوچتا رہا اس بار قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور ناظرین کرام کہا جا رہا ہے کہ جب ان پنددوں نے وہاں پر پوجہ پارٹ شروع کی تو وہاں پر فرشتوں کا نزول دیکھنے کو ہی ملا فرشتوں نے وہاں آ کر پوجہ پارٹ کرنے والوں کے دلوں میں خوف تاری کر دیا اور وہاں موجود پندد مارے خوف کے ادھر ادھر باگنے پر مجبور ہو گئے ناظرین کرام اس بات کا علم جب مودی کو ہوا تو مودی کو سام سک گیا اور اس نے ادھر ادھر اپنے لوگوں سے مشورے کرنے شروع کر دیئے کیونکہ بابری مسجد میں رہنے والی یہ معجزات مودی کے گلے کی وہ ہڈی بن چکی ہے جو نہ تو نکل رہی ہے اور نہ ہی نکل رہی مودی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا اور مودی کو اتنا پتہ چل گیا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے لیکن اپنے فیصلے کو واپس نہیں لے سکتا کیونکہ اگر اپنے فیصلے کو واپس لیتے تو پوری دنیا میں جگہ سائی ہو گئی اور مارے شرم مودی کو اپنا مو پھر چپانا پڑے گا لیکن اپنے اس غلط اور نفرت انگیے اس فیصلے پر قائم رہنا بھی مودی کیلئے ناممکن بن چکا ہے کیونکہ یہاں مودی کا جیتنا ناممکن ہے مودی نے اپنے ہی پاؤ پر کلھاڑی ماری ہے اور مودی اپنے اس فیصلے سے بری طرح سے پنس گیا ہے تو ناظرین کرام یہ تھی بابری مسجد کی کچھ اپ ڈیٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شریک کیے تو ناظرین کرام یہ مودی آخر کس طرح کا انسان ہے ہمیں کمنٹس بوکس میں اس کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا تو دوستو دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ